بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میس ٹوشن ہائپوٹیسز کا ٹوپک ہے اس ٹیٹس سکس میں اور یہ اس کا کوششن ہے اس کوششن کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پتا کرتے ہیں جو مینفیکچر کا کلیم ہوتا ہے اس کی مینفیکچرنگ کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اسے ہم معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بریکنگ سٹرنٹ آف سکس ٹوپ یعنی کہ آپ کو اینڈ سکس گیون ہے شوڑا مین بریکنگ سٹرنٹھ سیون فیفٹی اچھا یہاں پر اگر آپ کو سکس گیون ہے اور پوپلیشن کی بات نہیں ہے اور یہ تو اینڈ تھٹی س چھوٹا ہے تو یہ آپ کو سیمپل مین گیون ہے سیمپل کا سیمپل کا سیمپل گیون ہے can you support the manufacturing claim اور بریکنگ ایٹھ ہنڈیڈ نیوٹن تو یہ ایٹھ ہنڈیڈ نیوٹن جو ہے یہ آپ کی پوپلیشن مین کا جو کلیم کرنا چاہا رہا ہے وہ اور آپ کو اس کا آلٹرنیٹ لینا ہے مین بریکنگ سٹرنٹھ لیس دن ایٹھ ہنڈیڈ تو یہاں پہ ہمیں لیس دن ایٹھ ہنڈیڈ اچ آلٹرنیٹ کرنا ہے اب اس کا سیلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی ہیڈنگ جو جہاں پہ لگے گی وہ لگے گی نل اینڈ آلٹرنیٹیو ہائپوٹیس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو آپ نے ایچ نوٹ جس کو ہم نل کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایکول لینا ہے اور وہ جو مین فیکچرر نے کلیم کیا ہے وہ ہم یہاں پہ لگ دیں گے مین فیکچرر کا کلیم ہے ایچ آلٹرنیٹ انہوں نے خود ہی بتا دیئے سوال میں جو کہ آپ کو لینا ہے لیس دن ایٹھ ہند یہ آپ کی پہلی ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی سیکنڈ ہیڈنگ ہمیں لگانی ہے لیول آف سیگنیفیکنس لیول آف سیگنیفیکنس ایلفہ ایلفہ آپ کو گیون ہے یہاں پہ 0.05 تیسری ہیڈنگ آئے گی تیسٹ اسٹیٹسٹکس تیسٹسٹیٹسٹکس میں پتہ کرنا ہے کہ زیٹ ٹیبل سے سالف کرنا ہے یا ٹی ٹیبل سے تو اگر میں یہاں پر دیکھوں تو میرے پاس جو ن ہے وہ ہے سکس ایکس بار گیون ہے سیون فیفٹی ایس گیون ہے ون فوٹی فائف تو اس کا مطلب ہے جو سارے انفرمیشن گیون ہے یہ ٹی ٹیبل کی گیون ہے اور ٹی ٹیبل کا فارمولا لگے گا یہاں پر اور یہاں میں کیسے پتہ چلا یہاں پر ٹی ٹیبل کا فارمولا لگے گا کیونکہ یہاں سے جو سوال کے شروع سے جو انفرمیشن شروع ہوئی ہے وہ سیمپل کے انفرمیشن شروع ہوئی ہے پپولیشن کی سائے انفرمیشن نہیں تھی جب بات ہی سیمپل سے سٹارٹ ہو تو سارے انفرمیشن سیمپل کے نکلے گی اور سب سارے انفرمیشن سیمپل کے نکلے گی اور یہاں پر پپولیشن کا standard deviation یعنی sigma بھی given نہیں تو میں z table پہ نہیں جا سکتی تو مجھے یہاں test statistics میں t calculate کی لکھنا ہے formula x bar minus mu upon s divide by under root n x bar کی value ہے میرے پاس 750 mu کی value ہے میرے پاس 800 s میرے پاس given ہے 145 اور root 6 750 میں سے minus تو میرے پاس یہاں پہ answer آئے گا minus 50 145 root 6 کو آپ calculator سے نگا لیں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا 2.45 minus 50 اب سب سے پہلے میں اس کو divide کروں گی 145 کو 2.45 سے تو میرے پاس answer آجائے گا 59.18 اب 50 کو divide کر دیں گے ہم اس ویلیو سے 59.18 سے تو میرے پاس answer آجائے گا minus 0.8 minus 0.8 4 4 تو یہ ہمارے پاس z calculated answer آگے third next heading لگے گی ہمارے پاس critical region اب یہاں پر ہمیں t table لگا ہے t calculated ہم کر سکے اب جہاں مجھے چاہیے t tabulated t tabulated کے کیا فارمولا ہے t level of significance n minus 1 جو کہ degree of freedom ہوتی ہے تو t آپ کے پاس 0.05 ہے n minus 1 6 میں سے آپ minus 1 کر دیں تو آپ کے پاس آئے گا t 0.05 5 یعنی کہ آپ کو t table میں جا کے 0.05 کو دیکھنا ہے 5 کی value میں تو میرے پاس جو table ہے t table یہاں پر یہ 0.05 ہے اور اس کی 5 میں جا کے value ہے 2.015 تو یہاں t tabulated نکلا ہے 2.015 اب next چیز یہاں پہ اس کی رائے گرامری میں ڈرو کرتی ہوں ابھی جو ہمارے پاس rejection rule ہے اور جے rejection rule same ہی رہے گا اس میں آپ کوئی change نہیں کریں گے rejection rule ہے ہمارے پاس if t calculated یہ model لگا ہے model لگنے کا ملضب ہوتا ہے کہ جو value ہوگی اس پر positive ہی greater than ہے t tabulated سے یعنی کہ calculated کا answer بڑا آرہا ہے tabulated سے تو reject آپ reject کر دیں h not o یہ آپ کا rejection rule ہے last ہم conclude کریں گے last ہم کنکلوجن کریں گے تو کنکلوجن میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس z یہ t calculated ہے اور t tabulated ہے اور t calculated کی value بڑی ہونے چاہیے تو آپ پاس 0.84 ہے اور 2.05 ہے اگر یہ value زیادہ ہوتی تو h not کو reject کر دیتے لیکن میں accept کروں گے تو ہم لکھیں گے since t tabulated greater than t calculated یعنی کہ یہاں پہ میرے پاس اگر میں لکھ دوں t tabulated کا answer ہے 2.015 جو کہ greater than 0.844 سے تو ہم کہیں گے accept h not and h a is rejected تو یہ آپ کو question ہوگی اور یہ پہ اگر میں اس کی ڈائیگرام بنا کے دوں اس table کے مطابق تو یہ ہے اور جو ہمارا answer rotate کرے گا تو یہ آپ کا ہیپا چیسی صلو ہو گیا ہے میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ